دوستو یہ وہی یمنا ندی ہیں جس کے تٹ پر بھگوان شری کرشن اپنے دوستوں کے ساتھ گیند پکڑ کا کھیل کھیلا کرتے تھے اور دوستو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بھگوان شری کرشن نے گیند کو ایک بار اتنی جوڑ سے پھیکا تھا کہ اسی یمنا ندی میں آ کر کے وہ گر گئی تھی اور کالیا ناغ اس گیند کو کھا گیا تھا تب ہی شری کرشن بھگوان اس گیند کو نکالنے کے لیے اس ندی میں کودے تھے اور کالیا ناغ کو اس کو سبق سکھایا تھا اور اس کو مکتی دی تھی دوستو اور یہاں پر دیکھیں یہ کلہ آپ کو یہاں پر دکھائی دی رہا ہوگا دوستو یہ کنس کا کلہ ہے اسی میں کنس راجہ بیٹھتا تھا تو دوستو جہاں ہم نے ابھی آپ کو دکھایا وہ کنس کا کلہ تھا اور یہ ہے یمنا ندی جو کی مطورہ میں ہے اور دیکھیں دوستو ندی کے اس طرف یہ جو کلہ دکھ رہا ہے یہ مطورہ ہے یہ پورا ایریا جو دکھ رہا ہے یہ مطورہ کا ایریا ہے یہاں پر اور دوستو اس ندی کے ایک طرف مطورہ ہے اور ایک طرف ہے برندہ بن اور برسانہ تو دوستو یہاں پر دیکھیں پوری طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی آپ مطورہ آئیں گے تو مطورہ کی جو سب سے خوبصورت جو جگہ ہے وہ ہے دوستو یمنا کا گھاٹ یمنا گھاٹ مطورہ کی سب سے بہترین جگہ ہے مطورہ میں دوستو آپ برندہ بن میں جا سکتے ہیں وہاں پر دھیج سارے مندیر ہیں جس میں سپرمک مندر پریم مندیر ہیں اور مطورہ میں آپ کو اگر بات کریں تو کرشن جن میں بھومی سب سے بہترین مندیر ہے تو وہاں پر جا کر کے آپ جو ہے کہ درسان کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا اچھا ویہار آپ کا ہو اچھا سا دھوڑا سا بڑے اٹھ پریرین ٹائپ میں چھیتر کو چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں یمنا ندی میں آ جائیے یمنا ندی دیکھئے دوستو اس کے ساتھ یمنا ندی کے ساتھ بہت ساری کہانیاں جڑی ہوئی ہیں ایک تو سب سے پہلی کہانی یہی جڑی ہوئی ہے کہ بھگوان شریف کرشن کا جب جنم ہوا تھا تو ان کے پتا واسودیو جب ندی کو کروس کرنے لگے تھے تو وہ یہی ندی تھی جس کو کروس کر کے وہ مطورہ جو ہے کی مطورہ سے کروس لے کے گئے تھے بھگوان شریف کرشن کو گوکل تک اور اسی ندی میں بھگوان شریف کرشن کے اوپر سے سناگ نے اپنا پھن جو ہے کی پھیلا لیا تھا اور بہت جوڑ سے اس سمیں یہ ندی میں باڑھ آئی تھی بہت جلس تر اس کا بڑھ گیا تھا اور بھگوان شریف کرشن نے جب یہاں پر دیکھئے ان کا اوٹا ٹچ ہوا ندی سے دوستو مطورہ بہت ہی سندر جگہ ہے جب آپ آوگے تو آپ دیکھو گے کہ واقعی میں یہ بھارت دیش میں سب سے خوبصورت جگہوں میں سے ایک ہے اور خاص کر آپ کو یہ امنا ندی کا اگر سفر کرنا ہو تو اس کی تو کچھ بات ہی الگ ہے دوستو دیکھئے کتنا سندر نہ جا رہا ہے بہت ہی بہترین دیکھئے یہاں پر کتنے کئی سو سال پرانے یہاں پر دیکھی دوستو گھر بنائے گئے ہیں اور یمنا ندی کا پرواہ دیکھی کافی تیج ہوتا ہے جب بھی آپ آوگے اور یہاں پر جو مین گھاٹ ہے وہ ہے وشرام گھاٹ اور بنگالی گھاٹ دھیر سارے یہاں پر گھاٹ ہیں تو بھگوان شریف کرشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے کنش کا بد کیا تھا تب انہوں نے وشرام گھاٹ میں آگر کے وشرام کیا تھا اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے کہ مطورہ گئے تھے تو اس لئے یہاں پر یہ بشرام گھاٹ ہے اور یہاں پر جتنے گھر آپ کو دکھائی دیں گے دیکھو دوستو بہت زیادہ پرانے گھر ہیں اور کئی سو سال سے یہ گھر ایسے ہی ندی کے کنارے بنے ہوئے ہیں اور دوستو یہاں پر بہت سارے بندہ ہیں تو جب بھی آپ آئیں تو آپ کو ایک چیز کا جرور دھیان رکھنا ہے کہ بندروں سے کسی پرکار کی چھڑکھانی نہیں کرنا ہے اور نہ تو ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھنا ہے نہ تو ان کو کسی پرکار سے پتھر ماننا ہے ڈنڈا دکھانا ہے اور کچھ بھی آپ کو جو کی یہاں پر ان کے ساتھ ایکٹیویٹی نہیں کرنی ہے اور اپنے موبائل اور باقی چیزوں کو بھی بچا کے رکھنا ہے کیونکہ بندہ جو ہے کی ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے وہ لے جائیں گے اور آپ کا جو ہے کی نقصان ہو جائے گا تو دوستو دیکھیں یہ ہیں دھیر سارے گھاٹ یہاں پر قریب ہے دس سے بارہ گھاٹ ہیں اسی پرکار سے جس میں سے یہ ناو میں ہمیں جو کی یہاں پر گھومائے جاتا ہے دوستو یہ ناو میں اگر آپ بیٹھیں گے تو یہ ایک طرف سے دوسری طرف ناو کا پورا جو ہے کی سفر آپ کو تیک کرائیں گے یہ پچاس سے سو روپے ان کا ٹکٹ ہے جو یہاں پر آپ کو لگے گا اور اس کے بعد میں ناو کا پورا سفر یہاں پر آپ کو دیکھی کروایا جائے گا بہت ہی سندر نجارہ ہے اس اس تھان کا واقعی میں دیکھئے یہ اگر مہتھرہ کی سب سے خوبصورت جگہ کی اگر بات اور مہتھرہ کے کنارے اگر بات کریں تو سب سے یمن ندی کے جو ہے کی سب سے کنارے پر سب سے پاس میں جو مندر ہے وہ بلدہ اوجی کا مندر ہے اور باقی بیہاری کا یہاں پر مندر ہے جو اگر یمن ندی سے سب سے پاس میں ہوتا ہے تو دوستو جب بھی آپ مہتھرہ آؤ تو آپ یہاں پر دیکھیں یہ ریلوی سٹیشن سے سیدھا جو ہے کی جو ہے کی آپ کو جنب بھومی پر آ جانا ہے کرشنے جنب بھومی پر آپ آ جاؤ گے تو کرشنے جنب بھومی سے ساری جگہ بلکل پاس پاس میں کوئی بھی جگہ یہاں پر کرشنے جنب بھومی سے دور پر نہیں ہے ساری جگہ کرشنے جنب بھومی سے بلکل پاس میں ہیں تو کرشنے جنب بھومی یہاں کا مین جو ہے کی دارشنے کے اس طرح وہاں پر آ جاؤ گے تو یہاں سے آپ کو ساری جو بھی اسطحان ہے مطورہ میں گھومنے کے لئے تو وہاں سے آپ کو وہاں سے ٹیکسی مل جائے گی تو ایک ایک کر کے آپ جو ہے گھوم سکتے ہیں الگ الگ جگہ یا تو آپ ایک ہی ٹیکسی والے کو بک کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی ساری جگہ گھومانے دے گا دوستو اور اسی ندی میں جب آپ گھومو گے اس ناؤ پہ تو یہاں پر دیکھیں یہ ناؤ کا سفر تو آپ کا ہو گئی ہوگا اور جب ناؤ کا سفر آپ کر رہے ہوں گے تب ہی دیکھیں ایک گھاٹ آئے گا ٹھیک ہے وشرام گھاٹ اور اس وشرام گھاٹ میں جیسی ہم لوگ جہاں پر یہ بنا ہوگا چب اترا اور دوستو ہم آگئے ہیں ندی کے دوسرے چھوڑ پر اور اس چھوڑ پر دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پوری مطورہ نگری ایک بار میں یہاں سے پوری دکھائی دیتی دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ پوری ایک بار میں اور جہاں پر ہم اترے ہیں دوستو یہاں پر ایک جگہ ہے گھومنے کے لئے اس لئے یہاں پر اتارا گیا ہے اس کے بعد دوبارہ ناو پر چڑھ کر کے ہم اترا جائیں گے تو مطرہ کی دوسرے سائیڈ یہاں پر ناو والے بہیہ نے اتار دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر دیکھیں بہت ہی ایک ہے سندر آسرم بنا ہوا ہے تو آپ جا کر کہ وہاں پر درسن کرلو درسن کرنے کے بعد ہم واپس چلیں گے تو دیکھیں یہاں پر مہارسی وسیسٹ کا جو ہے کہ آسرم بتایا جا رہا ہے یہاں پر بنا ہوا ہے جو بھگوان سری کرشن کے گروہ تھے اور یہاں پر دیکھیں چھوٹی چھوٹی گلہری بھی ہیں جو کہ یہاں رہتی ہیں اور کتنی پیار سے لوگ ان کو دانہ ڈالتے ہیں کھلانے کے لئے اسی پرکار سے دوستو اگر ہم یہاں پر سائیڈ میں دیکھیں تو دوستو یہ ہے بھائی بہن کا مندر آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی بہن ملن یہ بھائی بہن کا مندر ہے آپ دوستو ڈھیر سارے مندر دیکھیں گے لیکن بھائی بہن کا مندر کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو جیسے ہی آپ آئیں گے تو دیکھیں یہاں پر جیسے ہی آپ آتے ہیں مطورہ سے جو ہے کہ آپ ندی کو کروز کر کے دوسری چائیڈ آئیں گے تو بھائی بہن کا مندر ہے تو بھگوان سری کرشنے کی جو بہن تھی تو آپ جانتے ہیں سبھدرا جسے جو ہے کی ان کی بہن تھی اور یہاں پر ان کا ملن ہوا تھا تو یہ بھائی بہن کا مندر ہے بھائی بہن ملن کا مندر یہاں پر بتایا جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر گوکل برندہ van کا جو چھتر ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا ندی کا جو دوسرا چھتر ہے یہ گوکل برندہ van کا چھتر ہے اور ندی کے اس پار دیکھیں دوستو اس پار preset اسی طرف دوستو کنس راجہ رہا کرتا تھا جو کی بہت کرور تھا اور اس طرف بھگوان شری کرشن کی نگری تھی گوکل جہاں پر وہ گائیوں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ کرینائے کیا کرتے تھے دوستو اب دیکھیں ہم لوگ واپس جو ہے کہ ناو پہ آ گئے ہیں اور بہت جلدی دیکھیں ہم اپنے واپس اسی استان پر پہنچ جائیں گے جہاں سے ہم آئے تھے تو دوستو کیسا لگا آپ کو ناو کا سفر یہ سارے ہماری فرینڈ ہیں اور ہم لوگوں نے بہت انجوائی کیا اس ندی میں آ کر کے تو آپ بھی جب بھی آئیں تو مطرہ میں یمنہ ندی کا سفر جرور تیہ کریں بہت ہی اچھا نبھو رہا ہم لوگوں کا اور دیکھیں سارے فرینڈز یہاں پر کیا کر رہے ہیں مستی کر رہے ہیں اور بہت ہی انجوائی سب لوگ کر رہے ہیں تو دوستو ہمارا جو سفر ہے بہت ہی بہترین سفر رہا اور ہم لوگ اب آخری پڑھاؤ کی طرف ہے اپنے واپس ہم لوگ مطرہ جا رہے ہیں دوستو تو اس پرکار کا کچھ دیکھیں یہاں پر دیکھتے ہوئے چلتے ہیں دھیر ساری ناو پڑی ہوئی ہیں اور یہاں پر دیکھیں ابھی سب کھالی ہم دوپہر کا بھی سمیں ہیں سام کے سامے یہ ساری ناو آپ کو بھاری ملیں گی اور ہم لوگ دیکھیں یہاں پر انکل جی سے کچھ بات کر رہے ہیں اور انکل جی سے ہم نے پوری انفارمیشن یہاں کی لی کہ کیا کیسا محول رہتا ہے سال پر یہاں پر تو اس طریقے سے یہاں پر دیکھیں دوستو ہم لوگ پہنچنے والے ہیں اپنے مطرہ کے چھیتر میں اور یہاں پر جب آئیں گے تو مطرہ کا چھیتر آپ کو کافی وکسٹ ملے گا جبکہ گوکل برندہ ون میں دیکھیں سائیڈ میں آپ ندی کے کنارے اتنا وکسٹ نہیں ہیں لیکن آپ اندر جاؤ گے تو گوکل برندہ ون میں بھی آپ کو رہ دہ رانی کے دیر سارے مندر یہاں پر مل جائیں گے دوستو مطرہ برندہ ون میں سیکڑو دارشنے کے اسطحل ہیں اور بہت ساری ایسی جگہ ہیں جو بہت ہی سندر ہیں مطرہ برندہ ون ایک ایسی جگہ ہے دوستو بھارت دیش میں جہاں آپ چلے جاؤ گے تو وہاں سے واپس آنے کا آپ کا من نہیں ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کتنا سندر نہ جا رہا ہے اور ناؤ کا سفر کے تو بات ہی آلاگ ہے دوستو یہ پورا اس سائیڈ ہم ہمیں مطرہ کو دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ہمارے فرینڈز ہیں اور ندی کے دوسرے طرف یہ جو گاؤں ہیں جو گوکل ہیں جس لئے بھوان سری کرشنہ رہا کرتے تھے اور یہ مطرہ ہے جہاں کنس رہا کرتا تھا اور اس کی سینہ رہا کرتی تھی تو دوستو جب بھی کہیں گھومنے کا پلان بنائیں آپ بہت دور دور لوگ جاتے ہیں گھومنے کے لئے بہت ہی دوستو جب بھی آپ آئیں گے تو مطرہ ورندہون کے سفر بہت ہی بہتری ہونے والا ہے اور جب آپ مطرہ ورندہون سے لوٹ کر کے جائیں گے اپنے گھر واپس تو اتنی دھیر ساری یادیں یہاں کی جڑ جاتی ہیں تو آپ خود ان کو بھول نہیں پاؤ گے جب بھی یہاں آؤ تو ایک جو ہے کہ آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا پتا کر کے آنا ایک چارٹ لے کر کے کون سا مندر کہاں پر ہے دیکھیں سب سے پرمک جو مندر ہے وہ تو دیکھئے کرشن جن بھومی جیسے آپ مطرہ پہنچے گے تو کرشن جن بھومی یہاں کا پرمک مندر ہے کرشن جن بھومی سے ہی آپ کو سب ہی جگہ کے لئے اسطحان ملے گا تو یہاں پر آ کر کے مطرہ سے آپ ورندہ بن جا سکتے ہیں اور پریم مندر ہے پریم مندر جا سکتے ہیں اسی پرکاس سے کئی جو ہے کی جگہ ہیں ہاں پر جہاں سے آپ جا سکتے ہیں لیکن جو سب سے بہترین جو اسطحان ہے وہ ہے یمنا ندی یمنا ندی اس لئے خاص ہے کہ کرشن بھگوان اسی ندی کے کنارے کھیلتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ اور کالی ناگ بھی اسی میں رہا کرتا تھا جس کو بھگوان سرکرشن نے بعد میں یہاں سے جانے کا آدیش دیا تھا اور پھر وہ ندی چھوڑ کر کے چلا گیا تھا کیونکہ اس ندی کو اس نے جہریلا کر دیا تھا بہت زیادہ تو اس پرکار سے دیکھی بھگوان سرکرشن کی یادیں اس ندی سے جڑی ہوئی ہیں یہی وہ گھاٹ ہے جہاں پر بھگوان سرکرشن کھیلہ کرتے تھے اور ان کی گین جوہ کی پانی میں چلی جاتی تھی دوستوں پہلے تو یہاں پر اتنے گھر نہیں ہوتے تھے لیکن اب گھر دیکھی بہت سارے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے اب یہ پہلے پورا کھلا میدان ہوتا تھا جہاں پر کھیل کھیلے جاتے تھے اب تو دھیر سارے گھر ہو گئے ہیں اور یہاں پر بندر بھی دیکھی دوستو بہت سارے ہیں تو ان بندروں سے بھی بچ کے رہنا ہے جب بھی آپ مطرہ برندہ بنائیں تو یہاں پر آپ کو چاروں طرف دھیر سارے بندر دکھائیں دیں گے تو ان بندروں سے بھی بچ کے رہنا ہے اور دوستو دیکھیں یہ بہت ہی پرانے گھر ہیں سائیڈ میں تو دوستو مجھے امید ہے کہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے ہی آپ لوگوں نے من بنا لیا ہوگا گھومنے کا کہ ہم بھی مطرہ ورندہ ون گھومنے ضرور جائیں گے تو دوستو یہاں پر ضرور آئیے اور یہیں پر بھارت دیس کے پرم پوچھنی سنت پریمانان جی مہاراج کا آسرم یہ تو آپ ان کے درشن بھی یہاں پر آ کر کر سکتے ہیں دوستو تو دوستو آج کا ہمارا سفر یہیں پر پورا ہوتا ہے اور اگر ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چنل کو سسکرائب کر دیں اور اسی پرکار سے ہم آپ کے لئے محنت کرتے ہیں اور آپ کے لئے دھیر ساری نئی نئی ویڈیو لے کر کے آتے ہیں آپ کو ہمارا اتنا صحیح کرنا ہے ویڈیو کو سیئر کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چنل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چنل کو سسکرائب کر لینا ہے اور ہم آپ کے لئے ایسی محنت کرتے رہیں گے اور بہت ساری جانکاری اور سندر سندر ویڈیو آپ کے لئے لاتے رہیں گے تو دھنیواد دوستو ہمارے ساتھ ویڈیو میں بڑھیں ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر